اسلام علیکم ٹریڈنگ کے حوالے سے کرپٹو ٹریڈنگ اگر آپ کرتے ہیں یا فوراکس ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کرنچ ٹریڈنگ کرتے ہیں جو بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹریڈنگ میں جو آپ کو سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم لاؤس میں لاتے ہیں جس میں ہم پروجیکٹ میں اینٹر ہوتے ہیں یا جہاں بھی ہم اپنی بائنگ پوزیشن اوپن کرتے ہیں کسی بھی ایسٹ کو یا کرپٹو کوئن کو ہم بائے کرتے ہیں تو وہ لاؤس میں چلا جاتا ہے ہمیں پروفٹ ہوتا نہیں ہے ہر وقت لاؤس میں لاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پروپر طریقے سے ٹیکنیکل انیلیسز کرنا ہی نہیں آتا اب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ سنتے ہیں نام ٹیکنیکل انیلیسز کا یا لوگ چارٹس کو دیکھتے ہیں کینڈرز بنی ہوئی ہیں گرین ریڈ کلر کی کافی زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو بگنر ہوتے ہیں وہ بچارے تو بلکل ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا وہ سفنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ٹیکنیکل انیلیسز کو تو میں بتا دوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ٹیکنیکل انیلیسز کو میں آپ کے لئے بہت ہی آسان طریقے سے پیش کرنے لگا ہوں یعنی کوئی ٹیکنیکل انیلیسز شروع سے چلتا آ رہا ہے صدیوں سے اور صدیوں تک ہی چلتا رہے گا ہم نے کوئی سارا ٹیکنیکل انیلیسز نہیں کرنا اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے سمارٹ ورک کا زمانہ تو سمارٹ لی ہم نے سمارٹ ورک کرنا ہے کہ تھوڑے زیر ٹائم میں ہم کیسے اس کو پروپر سمجھ سکیں اور ہم ہر وقت پروفیٹ میں ہی رہیں یعنی ہم پروفیٹ میں پروفیٹ حاصل کرتے رہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں ٹیکنیکل انیلیسز کو آپ کے لئے بہت ہی آسان کر کے پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے جیسے کھیر ہوتی ہے نا میں اس کو آپ کے لئے کھیر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ نے بس اٹھا کے اس کو کھانا ہے تو صرف اور صرف تین ایسی ٹیکنیک ہیں جو کہ ہیں بلکل بیسیک ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے یوز کرنا بگنر تو کیا ہے جو پروفیشنل ٹیڈرز ہیں جن کو صدیان عمر گزر گیاں ان کی ٹیڈنگ کرتے انہیں بھی یہ تین ٹیکنیک سے اتنا استعمال کرنی نہیں آتی جیسے میں بھی آپ کو سکھانے لگا ہوں چھوٹا سا بچہ پانچویں چھویں کلاس کا بھی ان کو سمجھ کے سیخ کے ٹیڈنگ کر سکتا ہے جی ہاں میری بات آپ لکھنے میں گرنٹی سے بھو رہا ہوں کہ ان تین ٹیکنیکس کو جیسے میں بتانے لگا ہوں پانچویں چھویں کلاس کا بچہ بھی فیفت اور سکت سٹینڈر کا بچہ بھی اس کو ایسی لی سمجھ کے آرام سے ٹیڈنگ کر سکتا ہے تو بہت ہی باریکی سے آپ نے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا صرف تین چیزیں ہیں تو چلیے ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل انیلیسکس میں ہم نے بات کی کہ ہم صرف تین ایسی بیسک چیزوں کو دیکھیں گے تین بیسک اور ایپورٹن ٹیکنیکس پوسیبل ہے کہ آپ نے ان کا نام بھی سنا آگا اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کو تھوڑی بوتی آتی بھی ہو لیکن جیسے میں بتانے لگا ہوں ہاں سے آپ کو گرنٹی سے نہیں آتی ہوں گی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا آتا ہے کہ ٹرینڈ کے مارکیت کی اس ٹرینڈ میں ہے دوسرے چیز ہم بات کریں گے سپورٹ اور ریزیسٹنس کے کہاں مارکیت کی سپورٹ ہے کہاں مارکیت کی ریزیسٹنس پانری ہم خود اس کو دعا کریں گے اور تیسری چیز ہم نے کینڈر سٹک کنفرمیشن دیکھنی ہوتی ہے اب کینڈرز کا نام سن کے پریشان نہیں ہونا میں آپ کو صرف دو تین ایسے ٹیکنکس بتاؤں گا جسی آپ مکمل کینڈر سٹک کے پیٹرن کو سمس سکیں گے تو ہم چلتے ہیں ٹرینڈ کی طرف سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے جو بہت لازمی ہے جیسے آپ نے کسی چارٹ کو اپن کیا آپ نے کچھ ہی نہیں دیکھنا کوئی انڈیکیٹر نہیں لگانا آپ نے کوئی آپ نے ایمیشہ ایمی موونگ ایورج نہیں ہوسکرنے آپ نے خالد اس کو ٹرینڈ کو دیکھنا خود ہی آپ اس کو ابزر کریں گے اب میں بتا دوں کہ مارکیٹ ہمیشہ تین ہی ٹرینڈ میں چلتی ہے یا مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہوگی یا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوگی یا مارکیٹ جو ہے وہ سائیڈ ویس میں ہوگی ایک ہی ترتیب میں چل رہی ہوگی چوتھا ٹرینڈ اس کے علاوہ بنتا ہی کوئی نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپ ٹرینڈ کیسا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ ڈعا کر دکھاؤں گا پھر ہم لائک بھی جائیں گے چارٹس کے اوپر میں ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اب جو اپ ٹرینڈ اس میں مارکیٹ کیسے ہوتی ہے مارکیٹ کا رول ہے کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے سٹے کرتی ہے اوپر جاتی ہے سٹے کرتی ہے پھر اوپر جاتی ہے پھر سٹے کرتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں سیمپل اپ ٹرینڈ جب آپ کو یہ چیز نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے اگر آپ نے لانگ پوزیشن اوپن کرنی ہے یا آپ سپورٹ ایڈنگ کرنے ہیں تو آپ نے یہاں سے بائی کرنا اور جہاں پہ یہ برے کریں وہاں پہ آپ نے اس کو سیل کر دینا ہوتا ہے ویڈی سیمپل ہے لیکن اگر ابھی اتنا بھی سیمپل نہیں ہے یہ ٹرینڈ ابھی اور بھی دو قسم کا ان کو بھی پہلے آپ سمجھ چلیں اب دوسرا ہم نے بات کی مارکیٹ ڈاؤنٹرن میں بھی جا سکتی ہے ڈاؤنٹرن کیسے ہوگا جیسے مارکیٹر یعنی ایک ہی ترتیبے نہیں آگی ڈاؤن آگی سٹے کرے گی اوپر آگی پھر ڈاؤن آگی پھر سٹے کرے گی تھوڑا اوپر پھر ڈاؤن ایسے مارکیٹ ڈاؤنٹرن میں چلتی ہے یہ ہم نے دو ٹرینڈ یہاں پہ بھی واضح کیے یہ اپ ٹرینڈ ہو گئی یہ ہو گیا ڈاؤنٹرن اب تیسرا سائیڈ ویس رینج اب سائیڈ ویس میں نے مرمہ کو دکھاؤں یہ کیسا ہوتا ہے سائیڈ ویس ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک اپنی جو اس کی ہوتی ہے ریزیسٹنس اور دوسری جو ہوتی ہے مارکیٹ کی سپورٹ پریشانی ہونا بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سپورٹ اور ریزیسٹنس کے بارے میں مارکیٹ اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں نہیں ہوتی مارکیٹ سپورٹ اور ریزیسٹنس کے دمیان میں ہی چلتی ہے ایسے یہ اپ گئی ڈاؤن آئی یہاں پہ اس نے سٹیل کیا پھر اپ پھر ڈاؤن پھر اپ اسے ہم کہتے ہیں سائیڈ ویس یا ریج بھی کہتے ہیں تو مارکیٹ ہمیشہ انہی تین ٹرینڈ میں چلتی ہے اب یہ جو ہوتا ہے نا سائیڈ ویس اس کا بتا دوں گی مارکیٹ اپنا ٹرینڈ چینڈ کرنے کا کافی چانس ہوتے ہیں یعنی مارکیٹ اگر اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے ایسے کر کے یہاں پہ مارکیٹ نے تھوڑا سا سائیڈ ویس کی ہے ایسے کر کے تو پاسیبل ہے کہ یہاں سے مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جانے شروع ہو جائے گی یہ سائیڈ ویس کی امپورٹنس ہوتی ہے اسی طرح مارکیٹ اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہی ہے اگر مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو مارکیٹ ایسے پاسیبل ہے تھوڑا سا یہاں پہ سائیڈ ویس کرے گی پھر مارکیٹ یہاں سے ایسے اوپر جانے شروع ہو جائے گی تو اس لئے آپ کو ان تینوں کا لازمی پتہ ہو اب ہم چلتے ہیں لائیو چارٹ کے اوپر ان تینوں کے ماب کو سمجھا دیتا ہوں اب یہ میرے سامنے بیٹی سی بیٹ کوئن کا میں نے چارٹ اوپن کیا ہے اب سب سے پہلے ہم تین تھوڑا سا اس کو ہسٹوری کے لیے جا کے چیک کرتے ہیں پہلے بتا جب یہ آپ نے چارٹ اوپن کرنا ہے آپ نے کبھی بھی چارٹ کو اتنا زوم آٹ کر کے اتنا بھاری آپ نے اس کو نہیں دیدنا اس کو زوم آٹ کر لینا اپنے زوم منی چارٹ کو کرنا ہے اب ایسے میں آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ لی آپ نے اس کو زوم آٹ کر لینا جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر یا اپنے کمیوٹر لیپ ٹاپ کے اوپر ہم اتنا کر لیتے ہیں اب تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکلی چال کے چیک کرتے ہیں اب اگر یہاں پہ بات کریں تو آپ یہاں پہ فار جیمپر ایٹر ہوئے اب یہاں پہ دیکھا آپ نے کے مارکیٹ کا اپنے ٹرنڈ دیکھنا کس ٹرنڈ میں ہے تو سیمپل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مارکیٹ یہ اب ٹرنڈ میں جا رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو دعا کر دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں مارکیٹ ایسے اوپر گئی سٹیکیا پھر اوپر گئی سٹیکیا پھر اوپر گئی یعنی اب یہاں سے آپ نے پتہ چل گیا کہ مارکیٹ یہاں پہ جا رہی ہے اب ہماری اپ ٹرنڈ میں جا رہی ہے اسی طرح پھر دوسرا ہم نے دیکھا ایک ہم نے بات کی تھی سائیڈ ویس کی یہ دیکھیں اب یہاں پہ آکے مارکیٹ مزید اوپر نہیں کی یہاں پہ کیا گیا مارکیٹ نے مارکیٹ نے یہاں پہ آکے تھوڑ آسل ایسے یہ دیکھیں سائیڈ ویس کرنا شروع کر دیا ایسی بات ہے یعنی یہ ایکس کی ریزسٹنس ہی یہ سپورٹ تھی مارکیٹ اس کے اندر چل رہی ہے اب تیسرا ہم نے ٹرنڈ کی بات کی ڈاؤن ٹرنڈ اب وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ نے سٹیک کیا اب یہاں سے مارکیٹ اپنی ڈریکشن چین کر سکتی تو مارکیٹ نیچے کی طرف چلی گئی یہ دیکھیں ایسے گئی یہاں پہ مارکیٹ یہاں تک ہمیں نظر آئے کہ مارکیٹ ڈاؤن ٹرنڈ میں ہے اب اس کے بعد دوبارہ بھی کیا گیا مارکیٹ نے اس کے بعد ہم پھر دیکھیں تو مارکیٹ نے یہاں پہ تھوڑا سا سائیڈ ویس کیا اس کے بعد مارکیٹ نے پھر اپنا ٹرنڈ کو سٹارٹ کیا اور مارکیٹ ایسے یہاں پہ اوپر جانا شروع ہو گئی یہ تین قسم کے ٹرنڈ ہے جن کو ہم نے ڈاؤکر کے دیکھ لیا مزید نہ بتا دو کہ ٹرنڈ کو یعنی ٹرنڈ لائنز لگانی ہوتی ہے اور یہ ٹرنڈ لائنز ہوتی ہیں یہ آپ کی سپورٹ اور زیسٹنس کا بھی کام کرتی ہیں الگ طریقے سے تو اس کے حوالے سے میں اس ویڈیو میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لنگ ہی ہو جائے کہ اس کو شارٹ کرنا خالی آپ پہ انٹرس ڈیوالاپ کرنا ٹرنڈ لائن کے حوالے سے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لینکہ آپ کو آئی کارٹ میں آ رہا اس کو اپنے جا کے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ پروفیشنل ڈیڈی کی طرح ترہاں جیڈنگ کر سکیں یہ ہم نے یہاں پہ ایسی لی ٹرنڈز کو واضح کر لیا اب ہم دوسرا چلتے ہیں تھوڑا سا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے ٹرنڈ کو ہم نے دے لیا اب ہم چلتے ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس اب یہ میں بتا دوں سپورٹ اور ریزسٹنس کیا ہوتی ہے سپورٹ جو کسی بھی چیز کو نیچے سے روکتی ہے اور ریزسٹنس جو کسی چیز کو اوپر سے روکتی ہے ریزسٹنس بنتی ہے اس کی رکاوٹ بنتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک اگزیبل دیکھے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اب یہ میرے پاس وچ ہے اب اگر میں اس کو اپور چھالتا ہوں تو کہاں تک جائے گی سمپل سی بات ہے جہاں تک چھتا ہے وہاں تک جائے گی یہ وچ میرے اس سے اوپر تو نہیں جا سکتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھت ہے اور یہ زمین ہے اب میں اس کو اچھالتا ہوں تو کیا ہوا وچ یہاں سے اوپر گئی ریزسٹنس کو ٹرچ کیا وچ نے یہ دیکھیں وچ یہاں سے میں ہوتا ہے اس کو توقา ہے سکتے ہیں دوبارہ یہاں پہ نیچے آگی کچھ سے نیچے نہیں جا سکتی ہے اس کی تف Stand جس میں اپر سے رکھ dimension difféder ہے ایسا میں پہ انusting و интересно پہی آگا کسان ملوان ہے اس کو ٹکڑا ہے وہاں پہ سکوٹ پہ آگئی اب اس سے نیچے راتی جانا ہے اسے نیچے جانا تو اس میں پاور چاہیی ہے جو اس کو برے کر کے نیچے چلی جائے کہ اس کو برے کر کے امیارے اٹھا چلی جائے تو یہ ہمارا موسیق ڈاخانہ ہوتا ہے سپورٹ ارزięسٹنس کے حولے سے اب ایسے میں آپ کو دکھاؤں کہ سپورٹ ارزیسٹنس صرف دو لائنز ہوتی ہے جو پرگی طرف ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں رزیسٹنس جو نسوا bounds جو نیچے کی طرف ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سپورٹ یہ دیکھیں یہ نیچے کی لائنسم کے ہوتے ہیں سپورٹ اب اس کو لکھا بھی جاتا ہے آر ایٹس سے سمپل سی بات ہے جو ہوگی رجسٹنس اسے لکھا جائے گا آر سے اور جو ہوگی سپورٹ اس کو لکھا جائے گا ایس کے ساتھ یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے ٹریڈنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو سپورٹ اور رجسٹنس کا نہیں بتا پھر ٹریڈنگ کرنا آپ کے لئے بلکل ہی ناممکن ہوگا یعنی کوئی مارکیٹ یا کوئی بھی ایسے ٹاسکا ایک رول ہے کہ وہ میشہ رجسٹنس کے جا کے سٹے کرتی ہے اگر اس نے اس کو برے کرنا اس میں پاور آتی ہے بنے کر کے پھر اوپر جاتی ہے اسی طلاق کا مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے سپورٹ ہے وہاں پہ جا کے کوئی سٹے کرتی ہے اس کو برے کرنا پاور آئے گی برے کرنے والی اس میں اگر جو مارکیٹ بیرش ہوگی جو بیرز ہیں وہ اس کو برے کریں گے تو نیچے لے جائیں گے اب ہم اس کو لائیو چارٹ کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں سپورٹ اور رجسٹنس اب اس کی یہاں میں آپ کو بتا دو ایمپورٹنس کیا ہے سپورٹ اور رجسٹنس کی تو ایمپورٹنٹ یہ ہے سپورٹ اور رجسٹنس آپ کو مارکیٹ کا پریڈکشن کے حوالے سے آپ ایزیلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اب یہاں پہ جا کے رکے گی پھر یہاں پہ رکے گی اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی ایسی ٹرین لینڈ سے بھی انسان مارکیٹ کو پریڈکٹر کر سکتا ہے اب سپورٹ اور رجسٹنس کو آپ ہمیشہ ہسٹوریک یعنی چارٹس کو پیچھے تھوڑا آپ جوم آٹ کر کے اس کی جا کے چیک کرتے ہیں کہ مارکیٹ نے کہاں کہاں سٹیک کیا اب جیسے میں آپ کو یہاں پہ لائیو چارٹ کے اوپر ابھی سمجھانے لگا ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا وہ یہاں پہ یہ ان کو ڈیلیٹس کر دو تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہ بنے یہ میں نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا اب یہ دیکھیں اب سپورٹ اور رجسٹنس کو ہم نے اگر دعا کرنا یہاں پہ میں نے لیٹ ٹرن لائن اب میں دیکھوں گا کہ مارکیٹ نے کہاں کہاں سپورٹ لے اس کے لیے ہم ایک یہ جو ہوتی ہے ہوریزنٹل یا ہوریزنٹل لائن ہمیں یوز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب مجھے پتہ ہسٹوری کا لی یہاں پہ مارکیٹ کی ایک بن لیا یہ اس کی ایک لائن بار نہیں یہاں پہ اب سپورٹ اور رجسٹنس کیا ہوگا جہاں پہ جو آپ کا پرائس چاری ہے نا اگر تو وہ جہاں پہ اس کے نیچے ساری آپ کی سپورٹ ہوں گی اور جہاں پرائس ہے اس سے اوپر ساری آپ کی رجسٹنس ہوگی اب ہی ہماری پرائس اس وقت یہاں پہ جو آپ کو گرین یہاں پہ نظر آ رہا ہے فورٹی فائیو کے پاس ہے تو میں نے ہسٹوریکلی دیکھا کہ مارکیٹ کو پیچھے کہ یہاں اب میں اگر اوپر سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں پہ مارکیٹ کی ایک سٹرانگ نظر آ رہی ہے رزسٹنس ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری اگر میں دیکھوں مجھے مارکیٹ کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے مارکیٹ کی رزسٹنس نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ہے جو ہمارا بٹ کوئن ہے جب وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا اس نے یہاں تھوڑا رزسٹ کیا پھر تھوڑا سا ڈاؤن گیا ریسٹ کیا پاور آگے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے ایسے کار کے اوپر آیا اب دوبارہ جو اس کی رزسٹنسی فیفٹی بان کی اس نے آگے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ سٹیک کیا لیکن اس کی میں پاور نہیں تھی کہ اس کو بریک کر سکتا اس کے بعد دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گیا اب اس کو اس میں پاور کی بات ہے اگر تو اس میں بولز آتے ہیں پاور زیادہ آتی ہے تو یہاں سے مارکیٹ ہماری اوپر جائے گی ایسے پھر دوبارہ یہاں پہ سٹیک کرے گی بریک کرے گی اگر پاور آگے پھر اوپر جا کے اگر زیادہ پاور آگے تو اس کا بھی بریک آر جائے گی لیکن یہاں سے مارکیٹ آپ یہاں پہ تھوڑا سا سائی بیس میں چال رہی ہے اگر یہاں پہ آتی ہے جو سیلرز ہیں زیادہ مارکیٹ میں انٹر ہوں گے تو اس کو بریک کر کے ہونے مارا یہاں پہ پرائس نیچے آ سکتی ہے تو یہ تھا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا اب سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بہت اہم کرتا ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے اس کو لگانا نہیں آتا تو آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کافی سمجھا چکی ہوگی دوسرا اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کیا ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کا بھی لنک آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے اور ٹرینڈ لائن بھی یوز ہوتی ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں وہ بھی سارا میں اس ویڈیو پہ بتا چکا ہوں آئیکارڈ میں آپ کو اس کا لنک آ رہا جا کے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا ہے یہاں پہ چھوٹا سا بتا دوں کہ آپ نے دیکھنا کہ مارکیٹ نے کہاں کہاں پہ سٹے کیا جہاں پہ آپ کو اس طرح کے سٹے نظر ہے وہاں پہ آپ ڈینڈ کو دعا کر لیتے ہیں یہ ہوگا ہمارا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اب اس میں کی اگزیمپل خودی بھی پریکٹیس سے لازمی کیجئے گا اب ہم چلتے ہیں تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے ہمارا کینڈر سٹک کنفرمیشن یعنی پہلے نمبر پہ آپ نے ٹرینڈ کو لگانا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو دعا کرنا آپ نے تیسرا آپ نے دیرنا ہے کہ کینڈر سٹک کنفرمیشن کیا دیتی ہیں اب کینڈر سٹک کنفرمیشن کیا دیتی ہیں اب کینڈر کے حالے سے آپ نے سنا بھی ہوگا یہاں بھی میں آپ کو جتنا ابھی ایمپورٹنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں کینڈرز ہوتی ہیں دو طرح ایک ہوتی ہے بولیش ایک ہوتی ہے بیریش جو گرین ہوگی اسے ہم کہتے ہیں بولیش کینڈر گرین کا مطلب ہے کہ اس میں اماؤنٹ آ رہی ہے اور جو بائیرز ہیں اس میں اماؤنٹ آ رہی ہے انویسمنٹ آ رہی ہے بائیرز انٹرسٹیڈ ہے اور جو ریڈ کلر کی ہوگی اسے ہم کہتے ہیں بیریش کینڈر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیسے اوام اپنی انویسمنٹ کو نکال لیا اور مرکیٹی ہاں سے ڈروپ کرنے لگی ہے اور یہ دیکھیں لیکن سپورٹ میں فیچر میں ان کے طرح کنسپٹ چیئے ہیں جس کے مل جائے گا اب یہ یہاں پر لکھا ہے جو کینڈر یعنی اوپن ہو کے اوپر کی طرف جائے نا اوپر جا کے کلو وہ سیمپل گرین ہوگی اسے ہم کہتے ہیں بولیش اور جو اس کا یہاں پر بانتی ہے نیچے وہ لو اور اوپر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائی اسی طرح جو کینڈر آ کر یہاں سے اوپن ہو کے نیچے جائے گی وہ ریڈ بن جائے گی وہ ہوگی بھیلیش سی باز ہے جو اس کا اوپر والی ٹاپ ہوگی وہ ہائی نیچے والی لو ہوگی اس کے بعد اسے ڈیٹیل میں ویڈیو آپ نے لازمی دے دیں جو میں بنا چکا ہوں میرے چینل پر آپ کو ایزی لی مل جائے گی ڈسکریپسن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یہ اب ہم نے کینڈر سٹی کنفرمیشن کیسے دہنی ہوتی ہے ذرا چارٹ کے اوپر چلتے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں مانے میری بات کو کہ آپ لوگ ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں ہم نے ٹرن لائن کو بھی آپ لوگوں نے لگا لیا تھا بہت ایزی لی آپ نے دیکھا یہاں سے مارکیٹ تھوڑی سی اب اب ٹرن میں ٹھیک ہے تو لوگوں نے کیا کہ بائی کرنا شروع کر دیا میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لوں آپ کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے بہت ایزی لی آپ نے اس کو ٹرن کو واضح کر لے کہ مارکیٹ یہاں سے کیا ہے اب ٹرن میں جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ اس کے بعد ٹرن دے لیا پھر آپ نے سپورٹ اب یہ ایسا تو نہیں کہ مارکیٹ مارکیٹ ہم ایسا یہاں سے اوپر ہی جاتی لے گی مارکیٹ سپورٹ کے پاس یا ریجسٹرن کے پاس لازمی آئے گی اگر تو پاور ہوگی تو بریک کرے گی نہیں تو مارکیٹ نیچے آ جائے گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا مارکیٹ اپنی اسے جو اس کی ریجسٹرنس ہی ریپری ٹوکی اس کے پاس آئی یہاں پہ تھوڑا سا مارکیٹ نے کیا کیا ریجسٹر کیا یہ دیکھیں یہ ڈیلی ٹائم فریم میں نے اوپن کیا ہے یعنی یہ کینڈل اس کے اوپر کلوز ہوئی ہے لیکن دوسری کینڈل میں پاور نہیں تھی تو کیا ہوا کینڈل کی کنفرمیشن اب اگر آپ نے بائی کرنا آتا تو آپ یہ نہ دیکھتے گے ایک کنڈل بنا دیا ہے کنفرمیشن ہمیشہ دو تین کینڈل سے ہوتی ہے کم از کم دو کنڈل آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں تو اب یہاں بھی ہم نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی مارکیٹ یہاں پہ آئی ایک اینڈل تو ہماری یہاں پہ اوپن ہوکے کلوز ہوئی اس کے اوپر لیکن اب جو اس کے بعد ہمیں کنفرمیشن کیسے ہوئی جو دوسری کینڈل بنی وہ دیکھیں کیسے بلکل یہ ایک ریڈ کینڈل بنی اور کتنی لمبی بنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے مارکیٹ آپ ڈاؤن ٹرن میں جانے لگی ہے مارکیٹ میں بیئری شپ بیئر آ چکے ہیں سیلر زیادہ اس میں انٹرسٹیڈ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں گے آپ کی ریڈ کینڈل بنی اور کتنی یہ سٹرانگ بنی ہے یعنی اگر یہاں پہ گرین بنے گی اور گرین زیادہ اوپر جائے گی لیکن ریڈ بن گی اور ایک بنی پھر دوسری بنی اب مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوگی تو یعنی کینڈل سٹک کی کنفرمیشن ہم نے لازمی کرنی ہوتی ہے کنفرمیشن کے لئے کچھ دو تین قسم کی کینڈلز ہوتی ہیں ہیمر آپ کو نظر آ جائے ہیں مارا بوزو ایسے کر کے ہیں انگل فنگ کینڈلز ہو کیا مالا شکل ڈیٹیئر میں ویڈیو کا آئی کارڈ آپ کو یہاں پہ شو ہڑا پلائی لسٹ کا کے کینڈل سٹک کی حوالی سے ساری اس میں میں نے بتا دیا آپ نے اس کو جا کے دیکھ لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں میں نے کو تین ٹیکنیک ہے بتایا اگر آپ کو تین ہے پہلے آپ نے ٹرن لائن ہو گئی اب ہم اس کا کرتے ہیں جو کہ لازمی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی جو تین اپورٹنٹ ہے بیسی کا یہی آپ کو ہے تو آپ ایزیلی پروپیٹ آسیز کر سکتے ہیں ٹرن لائن کی اس میں ہم نے بات کی ایک مارکیٹ اپ ٹرن میں ہوتی ہے یا ڈاؤن ٹرن میں ہوگی یا مارکیٹ سائیڈ ویس میں چلے گی پھر اس کے بعد آپ نے سپورٹ اور ریزسٹنس کو دینا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ریزسٹنس ہے کہاں مارکیٹ کی سپورٹ ہے پھر آپ نے کینلسٹک کی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے کہ بولش گرین ہے تو ٹھیک ہے مارکیٹ اوپر جائے گی لیکن اگر ایک بھی آپ کو ریٹی کا انڈر نظر آگی تو مارکیٹ بیریش ہونے والی ہے اس کے جانس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ساری ویڈیو تھی میری ان تین بیسی کے بارے میں اگر ابھی بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی چیز آپ کو مشکل لگی ہے تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ چکی ہوں گے کہ میں فولی ٹوٹی فور سیون ریسپونسیو ریپلائے کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کا کوئی بھی آپ کو مسئلہ بان رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ میں سارے ڈسکس لازمی کیجئے گا خود ہی بھی پریکٹس کیجئے گا اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا پیار دکھانے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اپنے لازمی آن کر دینا کیونکہ ان فیوچر ٹیکنیکل انیلیسس کے اوپر میں نے فری کورس کروانا شروع کر دیا یہ اس کی کچھ ابتدائی ویڈیوز ہیں کچھ ویڈیوز بان چکی ہیں کچھ ابھی بنے گی سارا کچھ آپ کو اس چینل کے اوپر فری میں مل جائے گا باہر مرکیٹ میں نہیں جانا لوگ بیٹھے ہیں دس ڈالر دے مہینے کا یا بیس ڈالر کا ہم سے ایک مہینے کا آپ پیڈ وہ کورس کر رہی ہے آپ کو سنگنل ہم دے گئی ہے وہ تو کرٹو کو فری سنگنل تھی حالے سے بھی میرا ٹیلیگرام پہ چینل ہے جو کہ ٹوٹل فری ہے جہاں پہ ہر وقت بہت ہی اچھے سنگنلز آتے رہتے ہیں جو جن کو لوگ حاصل کر کے ان سے جن کو سنگنلز کو لوگ فالو کر کے ان میں پروفیٹ بھی حاصل کرتے ہیں تو آپ نے چینل کو سسکرائب کر کے بیل اٹکیشن کو آن کر دینا ہے اور ڈسکرپشن میں آپ کو میرے ٹیلیگرام کے چینل کا لنک مل جائے گا اس کو بھی آپ نے لازمی جوئن کر لینا باقی میں نے سوشل میڈے کے پلیٹ فارمز ہے ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے مجھے وہاں پہ فالو کرنا ہے جوئن آپ نے لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کا مجھ سے کونٹرٹ کرنے میں کوئی بریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اور مسید آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کوئن کے بارے میں یا کسی بھی ایسٹ کے بارے میں یا کوئی بھی ویڈیو مجھے بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹرٹ مجھ سے لازمی بتائیے گا تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ